روزانہ کی زدگی میں آپ کی یہ مدد کر سکتے ہیں پانچ ایکسپیرمنٹ نمبر ایک ہم نے پلاسٹک کا ایک گلاس لے لی اور اس کے بیچ میں سراک کر کے ایک پائپ کو لے لی اس کے اندر پانی پھڑ لی اور جیسی چھوٹی بوتل کو گلاس کے اندر دالا تو پائپ کی مدد سے سارا پانی باہن کلی نمبر ایک میں اپنی نئی گھڑی پہن کے جا رہا تھا کہ ایک دم سے میرا ہاتھ دیوا سے اٹھا کر آیا گھڑی نیچے گر گئی اوہ یہ کیا گھڑی ٹوٹ گئی پھر میں اس کو اپنی ٹیبل پہ لیایا اور بڑی کوشش کے بعد اس کا دوسرا پٹہ بھی نکال پھر میں اپنی دو سال پرانی بیٹھ لیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیا میں نے پینسل کی مدد سے اس پر دو تین لائنیں کھیچی جو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی جیسے تیسے میں نے ان لائنوں کو سمجھا اور کیچی کی مدد سے ان کو کٹنا سٹارٹ کیا ان کو کٹ لینے کے بعد اس کا فائنل لک اس طرح نظر آیا پھر ہم نے ان کو ایلفی کی مدد سے چپکانا سٹارٹ کیا دونوں پٹوں کو چپکا لینے کے بعد ایک پٹے کو ہم نے گھڑی میں فٹ کیا دور کا پٹہ تو بڑا ہی ڈھیٹ تھا مگر بڑی مشیلوں سے وہ بھی فٹ ہو گیا گھڑی کا فائنل لک امیزنگ آیا اور پہننے کے بعد تو میرا اس پر دل آ گیا نمبر تھی ایک پلیٹ کے اندر ہم نے پانی ڈال کے اس کے اندر کلر ملا دیا کانڈل کو اس کے اندر رکھ دیا اور کانڈ کی بوتل کو ہم نے کانڈل کے اوپر رکھا تو بوتل کے اندر پانی بھر گیا نمبر فور جب ہم کاغس کو کانڈل کے پاس لکے گئے تو کاغس آسانی سے جل دیا کاغس کے پیچھے گلاس رکھتے اس کو کانڈل کے پاس لکے گئے تو وہ نہیں جانا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نمبر فائی سب سے پہلے ہم نے ایک بوتل لیا اور ایک پمپ لیا اور مارکر کی اوپر والی نپ کو نکال لیا بوتل کی کیپ میں دو سرکیا اس میں ایک پمپ کا پائپ لگا دیا اور دوسرے میں مارکر کی نپ لگا دی بوتل کو پمپ کے ساتھ جوڑ دیا اور بوتل کو پانی سے فل کر دیا تو بوتل کی کیپ کو ٹائٹ کر دیا ہماری وارٹر گن بن کے تیار ہو گئی بھائی میں بھی اس کو چلا ہوں پہلے مجھے ٹیسک کر دینا تو پھر تم چلاتے رہنا بھائی یہ تو بہت ہی اچھی چلاتے ہیں اس نے کسی اونلائن مجھے دار ویڈیو کے ساتھ